ہیلو فرینڈز مارٹ نیٹنگ چینل میں آپ سب کا بہت بہت سواغت ہے چلیے فرینڈز آج ایک نیو ڈیزائن بنائیں گے جو بہت ہی بنانے میں آسان ہے اور دیکھنے میں بہت ہی بیوٹیفل لگتا ہے تو اسے آپ جو ہے اپنے سکارپ پہ ڈال سکتے ہیں بچوں کے کارڈیگن پہ اپنے کارڈیگن پہ کسی بھی پرچیکٹ میں آپ اسے ڈال کر کے بنا سکتے ہیں اس ڈیزائن کو بنانے کے لیے میں ٹین نمبر کی جو ہے نیڈل یوز کی ہے اور یہ میں برد مان کی دیکھئے برد مان کی بلیو ویل کی بھول ہے یہ یہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہوا ہے تو اس بھول کے ساتھ ہم جو ہے اس ڈیزائن کو بنائیں گے ٹین نمبر کی سلائی اس میں یوز کریں گے آپ اپنی بھول کے حساب سے سلائی کو چوز کریں کیونکہ اگر آپ کی بھول موٹی ہے تو آپ سلائیاں بھی موٹی لیجئے اگر آپ کی بھول باریک ہے تو آپ سلائیاں بھی دس نمبر کی لے سکتے ہیں تو یہ بھول جو ہے تھوڑی سی باریک ہے تو اس میں میں ٹین نمبر کی سلائی جو ہے لوں گی اس سے ہم جو ہے ڈیزائن سٹارٹ کریں گے تو اس ڈیزائن کو بنانے کے لیے میں نے جو ہے یہ بیس فندے ڈالے ہیں جب بھی آپ فندے ڈالیں اس ڈیزائن کو بنانے کے لیے دو کے ملٹیپل میں فندے ڈالنے ہیں دو کے ملٹیپل میں فندے ڈال کر کے آپ کا ڈیزائن جو ہے سیٹ آ جائے گا سب سے پہلے میں نے جو ہے بیس فندے ڈالے ہیں دیکھیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹ نو دس دس پیئر ہیں مطلب کی بیس فندے ہیں ہمارے تو بیس فندوں میں ہم جو ہے جو ہے ڈیزائن بنائیں گے اپنا تو اس طریقے سے ہم نے فندے ڈال کر کے ایک رو ہماری پہلی سٹارٹنگ والی جو ہے اُلٹی آئے گی پوری اس طرح سے اس طرح سے ہم نے سبھی فندوں کو اُلٹا اُلٹا بن کر کے کمپلیٹ کرنا ہے اس طرح سے ان سبھی فندوں کو بیس فندے ہیں میرے پاس بیس فندوں کو ہم نے اُلٹا اُلٹا بننا ہے اس طرح سے اس طرح سے سبھی فندوں کو ہم نے اُلٹا اُلٹا بن کر کے اپنی فرسٹ رو جو ہے کمپلیٹ کر لی ہے اب ہم نے سیکنڈ رو جو ہے فرسٹ رو ڈزائن کی ہے یہ ہماری بیسک رو تھی جو ہم نے کمپلیٹ کی ہے اب سیکنڈ رو جو ہے ہماری ڈزائن کی فرسٹ رو ہوگی وہ ہم نے دیکھئے کیسے بنانی ہے اس طرح سے فرسٹ جو سٹچ ہے اس طرح سے ہم نے اُتار لینا ہے چاہے آپ بن لیجئے چاہے آپ اُتار لیجئے جو ہے آپ کی جوائس ہے اگر آپ بن کر کے لیتی ہیں تو اسے ہمیشہ بن کر کے لیجئے اگر آپ اُتار کر کے لیتی ہیں تو اُتار کر کے لیجئے دھاگے کو اپنی طرف کریں گے دیکھئے دھاگے کو اپنی طرف کریں گے اور دو فندوں کا ہم ایک فندہ بنائیں گے اس طرح سے آگے سے بونتے ہوئے اس طرح سے دو فندوں کا ایک بنائیں گے دھاگہ اپنی طرف ہی رہنے دے گے مطلب کی جہاں پہ ہماری جو ہے جالی بن کر کے آئے گی اس طرح سے اس طرح سے دو فندوں کا ایک بنا دیا پھر سے ہم نے دھاگا اپنی طرف کرنا ہے اور ان دو اگلے فندوں کا ایک فندہ بنا دینا ہے اس طرح سے پھر سے دھاگا اپنی طرف کریں گے اگلے دو فندوں کا ایک فندہ بنا دیں گے اس طرح سے پھر دھاگا اپنی طرف کریں گے پھر سے ہم نے دو فندوں کا ایک فندہ بنا لینا ہے پھر دھاگا اپنی طرف دو فندوں کا ایک فندہ بنائیں گے یہ پوری روح ہماری جو ہے اس طرح سے آ جائے گی یہ دیکھیں اس طرح سے آئے گی پوری رو ہماری دو فندوں کا ایک فندہ بناتے ہوئے ہم نے یہ پوری رو کمپلیٹ کرنی ہے دھاگے کو اپنی طرف کرنا ہے اور دو فندوں کا ہم ایک فندہ بنائیں گے اس طرح سے پھر دھاگا اپنی طرف دو فندوں کا ایک فندہ پھر دھاگا اپنی طرف دو فندوں کا ایک فندہ دیکھیں پھر سے دھاگا اپنی طرف ان دو فندوں کا ایک فندہ بنا لیا اب ہم نے اس فندے کو لاسٹ بالے کو اسی طرح سے بننا ہے پھر ہم نے دھاگے کو اپنی طرف نہیں کرنا ہے اس فندے کو سیمپل طور پر ہم جیسے ہم سیمپل فندہ بناتے ہیں اسی طرح سے بن لیں گے تو ہماری ڈزائن کی جو ہے فرسٹ رو کمپلیٹ ہو جائے گی دیکھیں بہت اچھا ڈزائن ہے بہت ہی ایزی ڈزائن ہے اب دوسری رو سٹارٹ کریں گے سیکنڈ رو رونگ سائیڈ سے اس طرح سے ایک فندہ ہم نے اس طرح سے اتار لینا ہے ایک فندہ اتارا اب دیکھیں دھیان سے دیکھنا ہے اسے اب دیکھیں ہم نے ایک فندہ تو اُلٹا بنا لینا ہے یہاں پہ ہم جو ہے جالی نہیں بنائیں گے اب نیکسٹ فندہ جو ہے دیکھیں جہاں پہ ہم نے کیسے بنانا ہے اس فندے کو ہم اس فندے کو ہم تھوڑا سا لوز کریں گے اگر آپ سے ایسے نہیں بنا جاتا تو دو فندوں کا ہم ایک فندہ بنا لیں گے اب جالی بالا بھی ہمارا بھونا جائے گا اور یہ جو سمپل فندہ ہے اسے بھی ہم نے بھونا ہے پھر دھاگے کو اپنی طرف کریں گے اور اس فندے کو ہم پھر سے اس طرح بنائیں گے اس طرح سے پھر دھاگہ اپنی طرف کریں گے اور ان دو فندوں کو ہم نے پھر سے ایک بنانا ہے تو ان دو فندوں کو اس طرح سے تھوڑا سا آپ لوز کر لیجئے اس دو فندوں کو اس طرح سے بننا ہے پھر دھاگے کو اپنی طرف کریں گے ان دو فندوں کو ایک ساتھ بنیں گے پھر دھاگہ اپنی طرف کریں گے ان دو فندوں کو ہم ایک ساتھ بنیں گے اس طرح سے پھر دھاگہ اپنی طرف کریں گے ان دو فندوں کو ایک ساتھ بنیں گے پھر دھاگہ اپنی طرف ان دو فندوں کو ایک ساتھ بنیں گے پھر دھاگے کو اپنی طرف کریں گے دیکھیں لاسٹ میں دیکھیں ان دو فندوں کو اس طرح سے بول لیا اب یہ جو دو فندے ہیں انہیں ہم نے نورمل بولنا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا ڈیزائن جو ہے اس طرح سے بنتا جائے گا اب سیکنڈ ٹائم دیکھیں ایک بار پھر سے دیکھ لیجیے سیکنڈ ٹائم جو ہے اس طرح سے ایک فندہ اتارا اب دیکھیں پھر سے ہم نے دھاگے کو اپنی طرف کرنا ہے اور ان دو فندوں کو پھر سے کٹھا بننا ہے پھر دھاگے کو اپنی طرف کرنا ہے مطلب کی دو سلانیوں کا ڈیزائن ہے یہ بہت ہی آسان ڈیزائن ہے بنانے میں بہت ہی سندہ دکھائی دینے والا ڈیزائن ہے اسے آپ کسی بھی پرجیکٹ میں آپ جو ہے ڈال سکتے ہیں بنا سکتے ہیں کسی بھی پرجیکٹ میں بہت ہی پیارا ڈیزائن ہے بہت آسان ڈیزائن ہے یہ تو اس طرح سے ہم نے دھاگے کو اپنی طرف کرنا ہے مطلب کی جو فندہ ہمارے پاس یہاں پہ دو کا ایک ہو کر گھٹے گا یہاں پہ دھاگے کو اپنی طرف کر کے جو جالی بنے گی اس کی ہیلپ سے ہمارا جو ہے فندہ بڑھ جائے گا مطلب کی نہ کوئی فندہ گھٹا ہے نہ کوئی فندہ بڑھا ہے اس طرح سے ان دو فندوں کو اکٹھا بنا اور یہاں سے ہمارے جالی کے ساتھ ایک فندہ بڑھ گیا تو اس طرح سے ہم نے جو ہے اس ڈزائن کو کمپلیٹ کرنا ہے پھر دیکھئے دھاگے اپنی طرف ان دو فندوں کو اکٹھا بنا پھر دھاگے اپنی طرف ان دو فندوں کو اکٹھا بنا ہے پھر دھاگے اپنی طرف کریں گے ان دو فندوں کو اکٹھا بنایں گے جیسے ہم نے فرسٹ رو بنائی ہے ڈزائن کی اسی طرح سے ہم جو ہے تھرڈ رو بنائیں گے پھر دھاگے کو اسی طرف رہنے دینا ہے اور لاسٹ میں ایک فندہ ہم نے ایجسٹرچ ہے اسے ہم اس طرح سے بھون کر کے کمپلیٹ کریں گے تو یہ دیکھیں یہ ڈیزائن جو ہے ہمارا اس طرح سے آ جائے گا دیکھیں کتنا پیارا ڈیزائن ہے بہت ہی سندر دکھائی دیتا ہے یہ ڈیزائن اور جب پورا بن جاتا ہے بہت ہی پیارا ڈیزائن ہے یہ بہت آسان ہے اسے کوئی بھی بنا سکتا ہے اس طرح سے اب سیکنڈ رو دیکھ لیجئے پھر سے مطلب کی فورتھ رو ہے یہ پھر دیکھ لیجئے یہاں پہ ایک فندہ بنا اور دوسرا اُلٹا بنا دھاگے کو اپنی سائیڈ ہی رکھا ایک جہ جالی بالا اور ایک فندہ یہ دونوں کو ہم نے اس طرح سے اکٹھے بھون کر کے اس طرح سے پھر دھاگہ اپنی طرف ان دو کو اکٹھے بھوننا ہے دو کا مطلب کی ایک کرنا ہے پھر دھاگہ اپنی طرف ان دو فندوں کو اکٹھے بھون کر کے دو کا ایک کیا اس سے ہمارا فندہ بڑھ گیا اس سے گھٹ گیا تو اس طرح سے نہ کوئی فندہ بڑھنا ہے نہ کوئی فندہ ہمارا گھٹ رہا ہے کیونکہ جو فندہ ہمارا بڑھ رہا ہے وہ ہی وہاں پہ ہی ہمارا فندہ کم ہو رہا ہے تو اس طرح سے ہم نے جو ہے ان دو سلانیوں کے ساتھ اس ریزائن کو کمپلیٹ کرتے ہوئے جانا ہے اوپر ہم نے اوپر کے اوپر بناتے ہوئے جانا ہے اس طرح سے دھاگا اپنی طرف کیا رونگ سائٹ سے تو ان دو فندوں کو ہم نے اکٹھا بھون لیا پھر دھاگا اپنی طرف کیا اور ان دو فندوں کو اکٹھا بھون لیا پھر دھاگا اپنی طرف کیا اب ان دو فندوں کو اکٹھا بھونا یہ لاسٹ والے ہیں ان دو فندوں کو اکٹھا بھونا اور اسے ہم نے اس طرح سے بھون لینا ہے ایک فندہ ایسے بھونا اس طرح سے ایک ہمارا ایج سٹچ ہے تو اس طرح سے دیکھیں دیکھیں کتنا بیوٹی فول ڈیزائن ہے بہت پیارا ڈیزائن ہے یہ بہت آسان ڈیزائن ہے یہ تو میں تھوڑا سا بن لیتی ہوں لاسٹ میں آپ کو پھر دکھاتی ہوں کہ اس کی جو ہے رک کیسی لگے گی دیکھیں فرنڈز یہ ہم نے جو ہے اتنا سا ڈیزائن بنا دیا ہے دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا ہی بیوٹی فول ڈیزائن ہے دیکھیں یہ رائٹ سائڈ ہے ہماری اور یہ جو ہے رونگ سائڈ ہے جیدہ ڈیفرنس نہیں ہے دونوں سائڈز میں یہ دیکھیں رونگ سائڈ سے بھی کتنا اچھا آتا ہے اور یہ ہے رائٹ سائڈ رائٹ سائڈ سے بھی دیکھ لیجئے یہ کتنا پیارا ڈیزائن ہے جالی والا ڈیزائن ہے اسے آپ جو ہے مفرل پہ ڈال سکتے ہیں سکارف پہ ڈال سکتے ہیں آپ کسی بھی پرجیکٹ میں اسے ڈال کر کے کمپلیٹ کر سکتے ہیں صرف اور صرف دو سلائنیوں کا ڈزائن ہے کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے زیادہ سلائنیوں کا ڈزائن نہیں ہے دو سلائنیوں کو آپ روپیٹ کرتے جائیں گے تو آپ کا ڈزائن جو ہے اوپر کے اوپر بنتا جائے گا تو اس طرح سے آپ جو ہے اس ڈزائن کو بنا کر کے کمپلیٹ کر سکتے ہیں تو جدی آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہے ہیں تو پلیز لائک ضرور کیجئے لائک کرنے کے بعد آپ بیل آئیک سبسکرائب کیجئے چینل کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ جو بھی میں ویڈیو ڈالوں اس کی نوٹیفکیشن جو ہے آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے تو اس طرح سے آپ جو ہے ڈزائن کو بنایئے گا اور بتائیے گا کہ کیسا ڈزائن بنا ہے آپ کا thank you thank you very much